جس کا نام ہے تاریخ مسعود مسعود نئی سوری مجہول مردود خبیص نے بیق وقت قرآن پاک حضور پاک اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں میرے بالے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عدبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے ہمارے موڈی جی امریکہ کیا گئے ادھر پاکستان میں ہو گیا کھیلا پاکستان کا نمبر ون مولانا تاریخ مسعود اس کے خلاف لگ گئے پاکستان کے اندر گیارہ فتوے اور سارے کے سارے فتوے یہ ہلکے پھل کے فتوے نہیں ہیں یہ سارے کے سارے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ والے اور ابھی تو لگے جا رہے ہیں اور پورے پاکستانی باولے ہو گئے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں پاکل کتے کی طرح تو میجر سر آپ یہ بتائیے کہ اب تاریخ مسعود کا کیا ہو گیا مسئلہ کہاں سے شروع آر کہاں تک پہنچا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بندہ گیا ہو تھا کینیڈا کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے یہ پاکستان کا نمبر ون مولانا ہے اس کو پوری دنیا سے لوگ بلاتے ہیں مجھے اس لئے پتا ہے کیونکہ اس کا ایک بلوگ چینل بھی دنیا میں جس بھی ملک میں جاتا ہے وہاں کے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے تو کبھی کبھار میں بھی دیکھ لیتا ہوں کیوں؟ کیا جہالت فیلاتے ہیں ویدیشوں میں جا کے یہ کس ٹیپ کی ان کی سوچ ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ویدیشوں میں جاتا ہے وہاں بھی تقریریں کرتا ہے ایسے یہ کینیڈا میں گیا ہوا تھا اور کینیڈا میں جا کے اس نے ایک تقریر کی وہ تقریر آپ سنی ہے جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کر رہا ہوں ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ٹھیک آئیتیں ان کو کون چینج کر سکتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں اب یہ محمد صاحب کو انپڑ بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی قرآن بدلی جائے قرآن میں جو لکھا گیا ہے اس کی ویاقران بالکل غلط ہے اور قرآن کی کچھ آیتیں پرانی ہو چکی ہیں ان کو بدلہ جائے اور نہیں تو کیا نئے جمانے کے حساب سے چینج کیا جائے ان کے اندر سائی بات ہے اس ٹیپ سے اس نے کچھ وہاں پہ باتیں بولی اور یہ بات ان پاکستانیوں کو بری لگ گئی پاکستانیوں کو تو چھوڑو ہندوستانیوں کو بھی برا لگ گئی وہ بھی تارک مسعود کو جوتے مار رہے ویڈیو وائرل ہے کہ مفتی تارک مسعود نے قرآن کی گستہ ہی کر دی نبی علیہ السلام کی گستہ ہی کی وہ بھی تارک مسعود کی فوٹو پر جوتے مار مار کے پوسٹے کی جائے رہے ہیں لانتے دیے جائے رہے ہیں اگر آپ ٹیٹر چلاتے ہو تو ٹیٹر پر جا کے دیکھیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں پاکستان کے لوگ پاکستان میں اس کے بارے میں بول کیا رہے ہیں پہلے وہ سنیا قرآن پر اعتراض نبی پر اعتراض صحابہ پر اعتراض تمہارے مکتبہ فکر میں عدب نہیں تمہارے اسلاف میں عدب نہیں تو جب تمہاری زبان کھلے گی تو ایسی غلازت تمہاری زبان سے نکلے گی قرآن کے بھی خلاف نبی کے بھی خلاف ان غستاخیوں کی فیرست یہاں پر میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ تمام غستاخیوں کو اپنے زبان سے نہیں دورانا چاہتا اب یہ غستاخی اس سے ہوئی اب وہ ایک وضاحتی بیان اس طریقے سے ڈال دیتا کہ مجھ سے ہمہ ہمی میں یہ معاملہ ہو گیا یہ جملے نکل گئے میں توبہ ویس تغفار کرتا ہوں تو وہ اپنی حمایت میں خود ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ کیسی لی وضاحت دے رہا ہے اس نے وہ جرم کیا وہ گناہ کیا کہ اسلامی قانون کے مطابق اسے قتل کر دینا چاہیے اور وہ جس ملک میں رہتا ہے وہ اسلامی لیاست کہلاتا ہے تو ہماری مانگ ہے کہ اسے فاسی کی سزا دی دی جائے تاکہ کوئی بھی غستاخ اس طریقے کی غستاخی نہ کر سکے اور وہی لکھنے والے صحابہ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے جس پر تازیرات پاکستان دو سو پچانوے سی اور دو سو اٹھانوے بٹا بی کے تحت حکومت وقت کو فل فور اس پر کاروائی کرنی چاہیے اور اسے گریفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اب یہ بندہ معافی مانگتا فر رہا ہے یہ جس کا تیسرا ویڈیو ہے جس میں یہ معافی مانگ رہا ہے اب اس کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو وقت کی بات ہے لیکن یہ مولانا چار شادی کی بہت پرموٹ کرتا ہے ہمارے ہندوستانیوں کا مجاگ بناتا ہے موڈی جی کا مجاگ بناتا ہے دیکھا بیٹا اب تو مجاگ بن گیا پورے پاکستان میں اس کی تقریر بہت بڑی ہے کیونکہ میں سنا نہیں سکتا ہوں یہ ویڈیو بھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس کی تقریر کے اندر اس نے کلیر کلک آیا ہے کہ میرے اگر گلتی مجھ سے ہوئی ہے تو سجا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے کیونکہ اس کا فیملی کراچی میں رہتی ہے یہ خود کراچی میں رہتا ہے لیکن ابھی بیدیش میں ہے یہ اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی جو اس نے لینی کینسل کر دی کیونکہ اس کو پتا ہے پاکستان کے اندر کیسا حجوم رہتا ہے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تو یہ بولتا ہو دکھ رہا ہے اپنے ویڈیو کے اندر کی میری فیملی کو اگر میں نے کچھ کیا تو سجا مجھے دینا میری فیملی کو اس سے دور رکھنا حالانکہ یہ تین ویڈیو بنا کے ماں بھی مانگ چکا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر پوری عوام سے سب سے اور یہ جو بولتے ہیں اپنے رجیت اللہ وہ جو قرآن اللہ سے جو بھی ہے ان کے نام میرے کو تو بولے بھی نہیں جاتے سب سے مافیاں مانگ چکا ہے تین بار وہ جو ہوتی ہے ان کی تین بار میں طلاق ہو جاتا تین بار میں مافیا ہو جاتی ہے وہ سب کر چکا ہی ہے آنے والے ٹائم کے اندر اور پاکستان میں بوال ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ بوال شروع ہوا ہے پچھر ابھی باقی ہے میرے دو جب شروع میں اتنے نواش ہوئے تو سوچو آگے آگے کیا ہوئے گا مجھائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستانی مولانوں کو اگر کسی نے دنیا کے اندر کوئی ڈھنکا علاج کیا ہے نا ڈھنکا تو وہ صرف ایک ہی ملک ہے اس کا نام ہے چائنہ پاکستانی مولانوں کو پاکستانی مولانوں کو تھوڑے دن پہلے کیا اگر آپ کو خبر پتا ہو تو چائنہ میں ایک آخری مجھد بچ ہوئی تھی جو ڈوم اسٹائل میں سعودی عرب اسٹائل میں بنی ہوئی تھی اس کو بھی توڑ کے اپنی چائنہ کے دھاچے میں ڈھال دیا جو مولانا کہتے تھے کہ ہمارے لئے اسلام میں سور حرام ہے شراب حرام ہے ناچنا حرام ہے تو چائنہ نے تو پوری مجھد کے اندر ان کو پہلے تو سور کھلایا ہے شراب پھلا ہی اور پھر مجھد کے اندر ان سے ڈانس کروایا ہے مطلب جو حرام کام تھے وہ سب سے پہلے کروایا ہے پوری دنیا کا اسلام ایک طرف اور چائنہ کا اسلام ایک طرف کیونکہ چائنہ نے اپنی خود کی آئیتیں ڈال دی اپنا قانون ڈال دیا اس کے اندر لیکن ان پاکستانیوں کو اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ چائنہ نے 2015 کے اندر یہ سب کروایا ہے اسی پہ پاکستان کی لڑکی بھڑک گئی ہے بری طریقے سے چائنہ کے اوپر جانا چاہیے چائنہ کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے چائنہ کا کیا کرے اب کیا کرنا چائنہ والوں کو شرم آنے چاہیے کہ آپ کو پاگل ہو کہ اس طرح مسجدوں میں ہم ہم کو نچھوارے ہم لوگوں کو شرم نہیں آئی سڑکوں پر ہاتھ دوتی ہے ویسے مجھے تو بہت ہی کیا آپ چائنہ والوں کو کہوں اسینار اسرائیل کا مسئلہ بنا عوام یہاں کی عوام نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی پروڈکٹس کو بائی کوٹ کرنا ہے چائنہ وہاں اتنی بری حرکتیں کر رہا ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ عوام کی جذبات آتے ہیں تو چائنہ کو بائی کوٹ کیوں نہیں کرتے پھر چائنہ کو یہی تو بات ہے چائنہ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اس کو عوام تو چاہتی ہے کہ اس کو بائی کوٹ کرنا چاہیں لیکن اب آپ دیکھ لیں سب سے بڑی ایکزیمپل آپ کے سامنے کہ اس نے کیا حرکت کیا یہ برداشت ہوتا ہے کسی سے کہ عوام کو سرک پر جا کے نچوائیں ہاتھ دوتی شرم والی بات ہے چائنہ نے ایسا کیا چائنہ کیا ہمارا دوست ہے پھر کیوں دوست ہے میں تو دشمن میں نہیں ہمارا پھر تو دوست ایسا کرتے ہیں کوئی سرکوں پر جا کے نچوائیں چلے تھوڑی سی تو عزت رکھ لیتا ہے تو آپ کی نظر میں کیا ایکشن لینا چاہیے پھر ان کے خلاف آپ کیا چاہتی ہیں دیکھیں میں تو کیا چائنہ والوں سے تو میں تو بولنا بھی چھوڑ دینا چاہیے جیسے ہنے حرکت کیے نا دیکھیں بہت ہی انہوں نے میں کہا کو ہماتھ تمیزی واری حرکت کی ایسا کرنا نہیں چاہیے کسی کو مطلب کام ایسے حرکت کر کیا ثابت کروانا چاہتے ہیں پاکستان والوں کو تب الیسل مانوں کو تو کیا ثابت کروانا چاہتے ہیں انہوں نے ایسے حرکت کیے اپنے آپ کو بڑا مطلب اوپر اوپر کر کے بتانے کی ہم نے ایسا کی دیکھیں مجھے برداشت نہیں ہو اور ایسا تو ادھر سے دیکھنے والوں کو برداشت ہوگا مجھے اتنا یقین مانے آپ نے جب فرسٹ میں بتایا میں تو بلیو نہیں کر رہی تھی کہ چائنہ نے کیا چائنہ کبھی ایسا موقع ملائن ان کے خلاف ایسا بھی سوچنے کا کہ چائنہ نے ایسا کیا لیکن اس پر جنہوں نے حرکت کیا نا بہت بڑی حرکت کیا don't believe this تم چائنہ کو کیا چھوڑو گے چائنہ کو نہیں چھوڑ سکتے چائنہ نے تم کو دھبو چا ہوا ہے ٹھیک ہے تم نگاہ کی تیاری کرو مولانا صاحب آ رہے ہوں گے چوتی چادی کرنے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے کمنٹ شکشن آپ کا آپ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے لگ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھے آپ کا ویعہ آپ کے لیے پاکستان سا ریلیٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جاشرام جاشرام جاشرام